بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیوئرز میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے اپنے اس پروگرام میں میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ فش کو کیسے صاف کیا جاتا ہے اور اس پر کس طریقے کے ساتھ مسالہ لگایا جاتا ہے اور اس کو کس طرح سے فرائے کیا جاتا ہے یہ تمام باتیں میں آپ کو ریسپی کے دوران بتاؤں گی اگر آپ کو میری آج کی فش فرائے کی یہ ریسپی پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کے بارے میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی فش فرائے کی یہ ریسپی کیسی لگی اسی کے ساتھ ہی اب ہم چلتے ہیں اپنی آج کی ریسپی کی طرف فش بنانے سے پہلے فش کو ہم مسالہ لگاتے ہیں اور پھر اس کو ہم ووش کرتے ہیں تقریباً ڈیٹھ کلو کے قریب ہمارے پاس فش ہے اس کو ہم مسالہ لگا کر ووش کرتے ہیں اس ٹیپ پر دو عدد ہم نے لیمن لینے ہیں اس کو اس طریقے کے ساتھ فش کی اوپر نچوڑ دینا ہے لیمن فش کو صاف کرنے میں بہت ہیلپ کرتے ہیں اور فش کی سمیل کو بھی لیمن ختم کر دیتے ہیں اور پھر ون ٹیبل سپون ادرک اور لہسن کا پیشٹ اٹ کرنا ہے اور خاتھوں کی مدد سے اس طریقے کے ساتھ ساری فش کی اوپر ادرک اور لہسن کا پیشٹ لگا لینا ہے ادرک اور لہسن فش کی اوپر اچھے دیکھے کے ساتھ لگ چکے ہیں اور پھر ایک چھوٹی پیالی آٹا تقریباً 4 سے 5 ٹیبل سپون آٹا ہے اس کو اس طریقے کے ساتھ ہم نے فش کی اوپر چھڑک دینا ہے ہاتھوں کی مدد سے اس طریقے کے ساتھ اس کو فش میں ہم نے مکس کر لینا ہے ایک گھنٹے کے لیے اس کو ریسٹ دے کر پھر اس کو واش کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی صفائی کے ساتھ ہم نے اپنی فش کو واش کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی نیٹ ان کلین فش ہماری واش ہو چکی ہے فش کی اوپر ایک بلیک کلر کی باریک سی لیئر ہوتی ہے چھوٹی کی مدد سے اس لیئر کو بھی ہم نے اتار لیا ہے اب ہم فش پر مسالہ لگاتے ہیں فش پر مسالہ لگانے کے لیے 5 پیسز ہم نے لیا ہے باقی ہم بعد میں یوز کریں گے 2 ٹیبل سپون ہم نے املی لی تھی اس کو تھوڑے سے پانی میں 2 گھنٹے کے لیے بگو کے ہم نے رکھ دیا تھا اور پھر اس طریقے کے ساتھ ہاتھوں کی مدد سے اس کا چھلکہ اور گھٹلی اس طریقے کے ساتھ ہم نے نکال لینے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ باہر نکل آئیں گے املی کا یہ زبردست سا پیسٹ بن کر بلکل ریڈی ہو چکے اب ہم املی کا پانی اور تمام مسالوں کو فش کے اوپر لگاتے ہیں اور اس کے اوپر ہم نے املی کا پیسٹ اس طریقے کے ساتھ ایڈ کر دینا ہے املی کا پیسٹ ہماری فش فرائے میں بہت ہی ضروری ہوتا ہے اس کے بغیر ہماری فش فرائے مکمل ہی نہیں ہوتی اور ساتھ ہی ہم نے ون ٹیبل سپون ادرک اور لہسن کا پیسٹ ایڈ کرنا ہے اور ہاف ٹیبل سپون اس میں نمک ایڈ کرنا ہے نمک فش میں ہم نے زیادہ ایڈ نہیں کرنا ہے کیونکہ اس کو آل ریڈی ہی بہت نمک لگا ہوتا ہے ون ٹیبل سپون کٹی ہوئی رڈمیچ ایڈ کرنی ہے ون فورت ٹیبل سپون حلدی ایڈ کرنی ہے ہاف ٹیبل سپون پیسی ہوئی کالی میرچ ایڈ کرنی ہے ہاف ٹیبل سپون پیسہ دھنیا ایڈ کرنے ہے ون فورت پیسہ گرم مسالہ ایڈ کرنے ہے ہاف ٹیبل سپون روشت کیا ہوا پیسہ ہوا زیرے ایڈ کرنے ہے ون ٹیبل سپون اس میں اجوائن ایڈ کرنی ہے اجوائن کو ہاتھوں کی مدد سے اس طریقے کے ساتھ ہم نے کرش کر لینا ہے اور پھر اس طریقے کے ساتھ اس کو فش میں ایڈ کر دینا ہے ہاف ٹیبل سپون کسوری میتھی لینی ہے اس کو ہاتھوں کی مدد سے اس طریقے کے ساتھ ہم نے کرش کر لینا ہے اور پھر اس کو فش میں ایڈ کر دینا ہے اور ساتھ ہی اس میں ہم نے ون ٹیبل سپون سویا سو سے ایڈ کرنی ہے ون ٹیبل سپون چلی سو سے ایڈ کرنی ہے دو عدد لیمن کا جوس ایڈ کرنا ہے ہاتھوں کی مدد سے فش کو ہم نے اچھے طریقے کے ساتھ ان مسالوں میں مکس کرنا ہے تمام مسالے فیش میں اچھے طریقے کے ساتھ مکس ہو چکے ہیں اب ایک سے ڈیٹھ گھنٹے کے لیے فیش کو ہم نے فریج میں رکھ دینا ہے ڈیٹھ گھنٹہ گزر چکا ہے اب ہم فیش کو فرائی کرتے ہیں فرائی کرنے سے پہلے فیش کے لیے ہم بیسن تیار کرتے ہیں ایک بول میں ہم نے دو کپ بیسن ایٹ کرنا ہے بیسن کو میں نے چلنی کے مدد سے پہلے چھان لیا تھا اور پھر اس کو ہم نے یوز کرنا ہے ہاف ٹیبل سپون اس میں نمک ایٹ کرنا ہے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں دو چٹکی اس میں یلو فوڈ کلر ایٹ کرنا ہے یلو فوڈ کلر ایٹ کرنے سے ہماری فیش کا کلر بہت ہی خوبصورت ہو جائے گا اگر ہم یلو فوڈ کلر ایٹ نہیں کریں گے تو یہ وائٹ وائٹی نظر آئے گی اور ساتھ ہی ہم نے ایک کپ پانی لینا ہے اور بیسن کو پانی میں اس طریقے کے ساتھ ہم نے مکس کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیسن پانی میں بہت ہی اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے بیسن کو ہم نے نہ ہی زیادہ گاڑھا رکھنا ہے اور نہ ہی زیادہ پتلا رکھنا ہے اور لاشٹ پر اس میں ہم نے ون ٹیبل سپون لیمن جو سیٹ کرنا ہے اس کو ہم نے چمچ کی مدد سے اچھے طریقے کے ساتھ بیسن میں مکس کرنا ہے بیسن ہمارا ماشاءالی سے بلکل ریڈی ہو چکا ہے ایک کڑاہی میں اس طریقے کے ساتھ ہم نے کوکنگ آئل ایٹ کرنا ہے اور اس کو اچھے طریقے کے ساتھ ہم نے گرم کر لینا ہے کوکنگ آئل اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اور پھر فیش پر اس طریقے کے ساتھ ہم نے بیسن لگانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیسن کتنی اچھی طرح سے فیش کی اوپر لگ چکا ہے اور پھر اس کو آئل میں ایٹ کر دینا ہے اسی طریقے کو فالو کرتے ہوئے ہم نے باقی کے تمام پیسز پر بیسن لگا کر آئل میں ایڈ کرتے جانا ہے پہلے ہم دو پیسز کو فرائے کرتے ہیں تاکہ یہ اچھے طریقے کے ساتھ آئل میں ڈیپ ہو کر فرائے ہو سکے چولہ کی فلیم ہم نے سلو رکھنی ہے تاکہ فیش اندر سے بھی اچھی طرح پاک جائے دس سے بارہ منٹ تک فیش کو ہم نے سلو فلیم پر آئل میں فرائے کرنا ہے پانچ سے چھے منٹ کے بعد فیش کی سائٹ کو ہم نے چمچ کی مدد سے اس طریقے کے ساتھ چینج کر دینا ہے اور پھر دوسری طرف سے بھی پانچ سے چھے منٹ تک فیش کو ہم نے فرائے کرنا ہے چھے منٹ گزر چکے ہیں اور ہماری کھٹی کھٹی سے فیش فرائے ہو کر بلکل ریڈی ہو چکی ہے ایک چمچ کی مدد سے اس طریقے کے ساتھ اس کو ہم نے باہر نکال لینا ہے اسی طریقے کو فولو کرتے ہوئے ہم نے فیش کے باقی پیسز فرائے کر لینا ہے لیجئے ہماری زبردست سے فیش فرائے بن کر بلکل ریڈی ہو چکی ہے آپ کیچپ یا املی کی چٹنی کسی بھی چیز کے ساتھ جو آپ کو پسند ہو اس کو کھا سکتے ہیں اب میں آپ کو اس کا ایک پیس توڑ کر دکھاتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں کہ اندر سے اس کے اوپر بلکل بھی پانی نہیں ہے یہ اندر سے کتنا ڈرائے اور اویلی ہے فیش کا پانی کیسے ختم کیا جاتا ہے اس کے لیے جب آپ نے فیش کو واش کرنا ہے اس کے بعد پندرہ سے بیس منٹ کے لیے فیش کو ایک ٹوکری میں رکھ دینا ہے تاکہ اس کا تمام پانی نکل جائے اور پانی کو ریموو کرنے کے بعد ہی آپ نے فیش کو مسالہ لگانا ہے اسی کے ساتھ ہی اگر آپ کو میری آج کی فیش فرائے کی ریسپی پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کے بارے میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی فیش فرائے کی یہ ریسپی کیسی لگی اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت پھولئے گا اس سے میری نیو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بہت آسانی ملتا رہے گا میں آپ سے دوبارہ ملوں گی نیکس پروگرام میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت خیار رکھئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ